ناصر شاہ آٹھ کلومیٹر دور چشمہی کے مقام پر ہے ہمارے ساتھ رہیے ہم آپ کو آج خوشحال خان خٹک جو سے شاعر تھے ان کی زندگی کے بارے میں بتائیں ہمارے ساتھ رہے ہیں بابا کے مزار پر پہنچ رہے ہیں یہاں پہ ہم آپ کو ان کی زندگی کے بارے میں بتائیں گے آئیے ہمارے ساتھ رہیے موسیقی موسیقی ناظرین یہ خوشالخان خٹک بابا کا مزار ہے خوشالخان خٹک ایک شاعر تھے جنگجو تھے عدیب تھے پشتوں کے مشہور شاعر تھے نور الدین اکبر کے زمانے میں اکورہ خٹک جو کے سرائے سے بھی مشہور ہے وہاں شہباس خان کے گھر میں پیدا ہوئے ان کے والد قبیل خٹک کے سردار تھے اور مغلیہ دور کے وخادار اور جاگردار خاندانوں سے تعلق رکھتے تھے خوشالخان خٹک بابا تلواروں کے سائے میں پلے بڑھے خوشالخان بابا کی عمر جب ستائیس سال ہوئی تو ان کی والد کا انتقال ہوا تو وہ اپنے قبیلے کے سردار بنے شروع سے ہی مغلو کے وفادار اور حامی تھے لیکن اورنگزیب علمگی کے زمانے میں خوشالخان خٹک بابا ناحق گرفتار ہوئے اور قید و بند کی صوبتیں بھی برداشت کی قید و بند کے ادوار میں خوشالخان خٹک نے اپنے اشار میں بھی ان کا ذکر کیا خوشالخان خٹک بابا نے جیل میں پستو کے چند مشہور اشار لکے تھے وہ میں آپ کے ساتھ ملائزہ کرتا ہوں پروردہ که دا مغلو پا نمکیم دا اورنگ للاسا هم لغریو دکیم بس ناحق یہ زندان کرم یوسو کالا خود خبر کا پخفل گناہ زشکیم دا افغان پننگ میں وطر لطورا ننگیالے دا زمانی خوشالخٹکیم ترجمہ اگرچہ میں مغلو کی نمک کا پروردہ ہوں لیکن اورنگزیب کے ہاتھوں بہت غزبناک ہوں ناحق چند سال تک مجھے زندان کیا خدا جانتا ہے کہ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا میں نے افغان قوم کی ننگ و ناموس کی خاطر اپنی کمر سے تلوار باندھ دی ہے میں زمانے برکہ غیرتمند خوشالخٹک ہوں پھر رہا ہو کر وطن واپس آئے اور اپنی سرداری سنبھالی ان کو تلواروں اور گوڑوں سے عشق تا وہ ایک جنجو بھی تے وہ شائر بھی تے عدیب بھی تے امیر بھی تے فقیر بھی تے انہوں نے اپنی بہادری سے انگریزوں کو شکست تھی اور غیرتمند پختونوں کے طور پر انہوں نے آخری دم تک تلوار بلند کیے رکھا شائر مشرق علامہ اقبال بھی ان کے اشار سے متاثر تھے اس لئے انہوں نے خوشالخان بابا کے اشار پڑے بھی اور ان کو بابا افغان کا لکب دیا آج ہم ان کی مزار کے ساتھ کرے ہیں یہاں پر ہم ان کی ایسال اس عواب کے لئے فاتح خوانی بھی کریں گے اس عواب کے لئے فاتح خوانی بھی کریں گے ناظرین یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو آپ کو یقین کرتے ہیں کہ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ہمارا ویڈیو کا مطلب آپ کو پختونوں کے ہسٹری کے بارے میں بھی بتانا ہے آپ کو اپنے ملک پاکستان کے لوگوں کے ہسٹری کے بارے میں بھی بتانا ہے مزید ویڈیو کے لئے ہماری چینل کو سبسکرائب کریں انشاءاللہ پھر کسی نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے تب تک کے لئے مجھے ناصر شاہ کو اجازت دیجئے اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو خدا حافظ موسیقی 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 موسیقی